نمشہر عذاب سچتگل آپ دیکھیں دنگ سمیرہ آج ہم بات کریں گے پولیس تھانا گنگیال کی آپ کو یاد ہوگا کچھ سمیں پہلے صدار افتار سنگھ گنگیال خانے کے اندر تھی ایک جمینی بواد کی چلتے یہ حتیہ قرد دی گئی تھی آج اسی طرح کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں بودھ راج کو مار گیا گیا ہے یہ اروپ ہے ان کے پرواروانوں کا بات کرتے ہیں بودھ راج کے پروار سے ہی کیا کارن تھا حتیہ کا اور کس کارن یہ حتیہی بودھا جی کیا کارن تھا آج اسی طرح کا آپ کے پاتہ میرے فادر صاحب جی ایک بودھ راج جی ان کا نام تھا اور وہ ڈپٹی کسٹوڈین ریٹائر تھے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہی رہے وہ شروع سے تو بس ہمیں ساڑھے شہ بجے کوئی چھ بج کے اٹھ اکتیس منٹر پہ فون آیا ہے کل شام کی بات ہے ان کا فون آیا ہے کہ یہ میرے ساتھ جگڑا کر رہے ہیں تو آپ دونوں بھائی پہن جاؤ کیا ہاں تایا اور ان کا بیٹا تو ہم نروال سے جب تک وہاں کجوانی میں پہنچے تب تک وہ ان کی زمین میں گرے پڑے تھے زمین کس کی تھی جگڑا کیا تھا زمین کا زمین کا یہ جگڑا تھا کہ ان کے پاس دو کنال تھی ہمیں کنال بھی پوری نہیں دے رہے تھے زمین ٹوٹل کی طریقی تھی تین کنال وہ کنال بھی پوری نہیں دے رہے تھے اور کبھی نہ کہیں نہ کہیں وہ اشرارتیں کرتے رہتے تھے کبھی ہیڈ پمپ ہمارا باندھ کر دینا کبھی ہمارا تعلق پورن چند اور راکی بیٹے کا نام راکی ہے اور تایا میرے کا نام پورن چند پورن چند کی بیٹے تھے جنہوں نے حملہ کیا پورن چند بھی ساتھ ہی تھا وہیں پہ تھا زمین میں انہیں کی زمین پہ ہمارے پاپا پڑے ہوئے تھے اور بے صورت کیونکہ اگر کچھ ہوتا ہے یا کوئی ہارٹ ٹیک ہوتا ہے تو کم سے کم بندہ ہلتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اکڑتا ہے کچھ نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کوئی مومنٹ ہی نہیں تھی لگتا ہے کہ ان کا مرد رو ہے مرد رو ہے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے گردن ٹوٹی ہوئی ہے گردن ٹوٹی نہیں رہی تھی چیز یہ تھا کہ اگر ہم ایک دن پہلے بات کر رہے ہیں آپ کے بیٹوں سے یہاں تایا جی سے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے پھر اس کے باوجود بھی آپ کام کیوں کر رہے ہو وہ کام بھانے کیوں گے وہ گئے انہوں نے ان سے بات کری تو وہ بس وہیں پہ انہوں نے ان کو مار لیا ہاں ہاں سی سی ٹی وی میں وہاں فٹیج آئے ہوئے ہیں سامنے ہمارے پلاڑ کے بالکل اپوسٹ ایک سب انسپیکٹر رہتے ہیں انہوں نے سی سی کیمرے لگایا ہوئے ہیں ان میں آئے فٹیج پلیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فٹیج کلیکٹ کر لینی ہے اب یہاں جو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے بورڈ میں جو بنا ہوا ہے وہ چار ڈاکٹر ان کا آپریٹ کریں گے تو جو فیکٹ ہوگا پلیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فیکٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے لائیں گے اولیس کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے ابھی تک تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اور ہمیں انصاف ملے آپ کی لاسٹ بانڈ کیا ہے پلیس کی طرف سے ہمیں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو کہ یہ نہ ہو کہ کل کو آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ دوسری پارٹی سے پیسے کھائے تو اپنے آگلے کا کیس کمزور کیا تو بندہ گئے ہمارا گھر کا بندہ بھی گیا ساتھ میں سب کچھ جائے گا تو فائدہ کیا ہے ابھی اس زمین میں آپ کے قبضے میں ہیں مکان بنا ہوا ہے ہیڈ پمپ لگا ہوا ہے ماشپلان کا نلکہ لگا ہوا ہے پاپا خود رہتے تھے وہاں پہ کیونکہ ہمارے مادر ایکسپائر ہونے کے بعد ہمارے پاپا نے ایک قسم کا سنیاز لے لیا ہوا تھا کیونکہ عورت کے ہاتھ کا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے نشہ کوئی تھا نہیں ہمارے پاپا کو وہ اکیلے رہنا چاہتے تھے پریبار میں رہتے نہیں تھے کہ مجھے اپنے بکتی میں خلل پڑتا ہے تو میں اکیلہ ہی رہنا چاہتا ہوں ابھی اپنے کا کاروی ہے دیکھو ابھی تو فیلال پلیس والوں کے ہاتھ میں ہیں جو جیسے کرتے ہیں باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو یہ تھے بودھ راج کے بیٹے جنہوں کہنا تھا کہ ان کی پاپا کی ہتیا کی گئی ہے ان کے تائے اور اس کی تائے کے بھائی کی طرف سے آپ کو یادوکہ اسی علاقے میں کچھ عرصہ پہلے افتار سنگھ کی بھی ہتیا ہوئی گی تھی سیم ہی پوژیشن تھی سیم اسی طرح کا پوژیشن تھی کہ زمین کے چلتے ان کی ہتے ہوئی تھی یہ دوسرا معاملہ ہے اسی تھانے کے اندر یہ دوسرا معاملہ دو مہینے کے اندر یہ دوسرا معاملہ سامنے آیا ہے آپ دیکھیں دیں ایک سوئے کیمرہ میں بھی گاز بگل سا سرب جیسے